اسلام کون ناظرین مانس اگین ویلکم بیک ٹو ما یویٹیوب چینلل ناظرین ڈراما سرے خیئی کی بات کریں تو آٹھ ایک ساتھ اور اڈی کمپیٹ ہو چکی ہے بشرے مومن کے بعد فیصل قریشی صاحب ظلم میں نظر آئی ہیں خیئی میں نظر آئیں اپنی اداکاری کے جہر دکھاتے ہوئے اپنے مداہوں کو خوب انٹرٹین کر رہے ہیں فل فارم میں نظر آ رہے ہیں ایسے بھی ان کے فینس بھی پیچھے نہیں رہے اگر آپ کومنٹ باکس میں جا کے تھوڑی سی بھی نظر سانی کومنٹس پر کریں تو ان کے فینس بھی طریفوں کے پل بانتے جا رہے ہیں گزشتہ اپیسوڈ میں کیا ہوا اور آنے والی ایک ساتھ میں کیا ہوگا سبھی باتوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائی گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوڈفیکشن سے پہلے آپ کو مل سکے آئیے ویڈیو کو قائدہ ریویو شروع کرتے ہیں ناظرین لیٹس اپیسوڈ بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا پوری دنیا میں یہ ڈراما دیکھا جا رہا ہے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی یہ ڈراما دیکھتے ہیں خالد بٹ صاحب کی بہت زیادہ یاد آتی ہے اللہ تعالی نے جنرل فردوس میں جگہ اطاف فرمائے بہت اچھی خوبصورت ایکٹنگ کر کے گئے ہیں اس ڈرامے میں ناظرین چنار خان فیملی بہت زیادہ بخلا گیا اور چنار خان کو پتہ ہی نہیں چل رہا چاہتے ہوئے بھی اپنے دشمن کا کچھ نہیں کر پا رہے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم پہ کون بار کر رہا حالانکہ ان کا شک جو ہے نا بادل خان پہ چلا گیا زمدہ سے جا کے اس کی انکوئری بھی کیا لیکن کچھ فائدہ حصل نہیں ہوا نہ تو زمدہ کے پاس اس کا کوئی اڈریس ہے اور نہ ہی چنار خان فیملی کے پاس بادل خان کی کوئی پکچر ہے لیکن اینڈ آف تا ڈیو ماسٹر مائنڈ جو ہوتا ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہی ہوتا ہے دراب خان نے چنار خان کو بول ہے کہ اگر تم نے اپنے دشمن کی تلاش کرنی ہے تو جا کے اس کی ماہ کو اٹھا لو بادل کی ماہ کو اٹھا لو اب ایسی سچویشن میں جو اس کی پہلی بیوی ہے چنار خان کی وہ اس کی بات سن لیتی ہے جا کے زمدہ سے ذکر کرتی ہے کہ کسی کی ماہ کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں وہ پوچھتی ہے کہ کس کی ماہ کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو ایسے میں وہ کہتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ تمہارا دھولا اس کا دشمن ہے تو اوریڈی زمدہ نے جو آنا وہاں تک خبر پہنچا دی ہے دوسرا زمدہ جو آنا بڑا سمارٹ پلئے کر رہی ہے کیونکہ وہ کمزور ہے عورت ہے لڑکی ہے کر کچھ نہیں سکتی لیکن وہ جو دماغ سے اپنے گیم کھیل رہی ہے ایسے نہیں کہتے کہ عورت جب انتقام لینے پہ آتی ہے تو وہ ہر طرح کے انتقام لے لیتی ہے اب وہ کر کچھ نہیں سکتی لیکن اس نے سچویشن ایسی کر دی ہے چنار خان فیملی میں کہ سب سے پہلے تو چنار خان کا بیٹا اس نے مروایا وہ بھی بڑی چلاکی سے ہوشاری سے اس کے بیٹے کو مروا دیا اب اس کے گھر میں جو سچویشن پیدا کر رہی ہے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سب نے ایک دوسرے کا دشمن بن جانا اور گھر میں مردوں کی گنتی کام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زمدہ نے اورڑی بادل خان کو خبر پنچا دی ہے کہ تمہاری ماں کو اٹھانے کے لیے آئیں گے بادل خان نے اپنی ماں کو وہاں سے غائب کروا دینا ہے اب بادل خان نیکسٹ اپیسوڈ میں پامیر پہ اور برلاس پہ جو آنا وہ حملہ بھی کرے گا ایسے میں برلاس تو بہت زیادہ خوش ہوگا جو کام میں نے کرنا تھا یہ تو کسی اور نہیں کر دیا اب بہت زیادہ اپسیٹ ہو جائیں گے آنے والی اپیسوڈ میں جو آنے والی ایک ساتھ میں ناظرین آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ سبھی لوگ جو آخر مکہ فاتح عمل بھی تو آپ نے اسی ڈرامے میں دیکھنا ہے رائٹر اگر آپ کو دنیا میں ہونے والی حقیقت کی ایک سبندی کر کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے مکہ فاتح عمل کو بھی دکھانا ہے کیونکہ مکہ فاتح عمل بھی ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں اگر اللہ پہ یقین پختہ ہو تو اس ڈرامے میں بھی آپ کو مکہ فاتح عمل ہوتا ہے وہ نظر آئے گا چنار خان فیملی ہی ایک دوسرے کی دشمن بنے گی جب دراب خان مر جائے گا ایک دوسرے اب گدی کی بھی تو بات ہے نا اب جان نشین کون بنے گا چنار خان بھی امیدوار ہے بادشاہ خان بڑا بیٹا اس حق سے وہ لینے کی کوشش کرے گا چھوٹا بیٹا کہے گا میں تھوڑا ہمبل ہوں فیصلے اچھے کر لیتا ہوں تو وہ بھی اس سیٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ایسے میں یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے جب برلاس خان کو برلاس خان کو بھی قتل ہو جائے گا تو اس کی ماں جو ہے برلاس خان کی چنار خان کی دوسری بیوی وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلے جائے گی کیونکہ اس کا پہلا بیٹا بھی اس کے غصے کی وجہ سے مر گیا تھا اور کون ماں چاہے گی اس کی اولاد جو آنا ایک ایک کر کے مرتی جائے ایسے میں جو آنا زمدہ انتقام کے قریب کی قریب پہنچ جائے گی آپ ناظرین یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہل سٹیشن پسند ہے پہاڑ پسند ہے تو یقیناً آپ یہ ڈراما دیکھ رہے ہوں گے لاسٹ ایئر بھی ایسے کوئی نہ کوئی ہر سال ایک ڈراما آ جاتا ہے ہم نشین ڈراما بھی آیا جس میں وہ درک زہی تھا اس کا بہت زیادہ اچھا کریکٹر تھا اس نے بہت اچھا رول جو آنا پلے کیا تھا اس ڈرامے میں جو آنا وہ چنار خان کے نام اوارڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال آتا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میری پیڈکشنز کتنے پرسنٹ سچ ہوتی ہیں اور کتنے پرسنٹ غلط ہوتی ہیں یہ تو ضرور ہی بتائیے گا ملتے ہیں آج کی اپیسوڈ کے بعد اللہ حافظ